اکثر ہماری زندگی کمپیوٹر آن کر کے وہ سکرین کی طرف داکھنے لگا اب کیا؟ مانیٹر پر بنے آئیکن اسے مو چڑھانے لگے ماؤس پکڑ کر اس نے ہلایا تو اسکرین پر دیکھ رہا پوائنٹر حرکت میں آ گیا بیٹے نے بتایا تھا کہ اس پوائنٹر کا ہی سارا کھیل ہے پہلے اس پر کنٹرول کرنا سیکھ لو وہ دو تین دن سے ابھیاز کر رہا ہے لیکن ماؤس اور پوائنٹر کے رشتے کو سمجھ نہیں پا رہا اب کچھ کچھ سنتولن نیانترن بن رہا ہے اس نے پوائنٹر کو ورڈ کے آئیکن پر کسی طرح کھیج کر لاکر کھڑا کیا اب کون سا کلک کرنا ہے؟ رائٹ یا لیفٹ؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے اس آدمی نے زندگی بھر وہی کیا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اسے لگتا ہے وہ پیدا بھی نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن ہو گیا چلو یہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی اس سے نہ ہوا دھیرے دھیرے سب ہی بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہوا وہ پڑھنا لکھنا نہیں چاہتا تھا پتا جی کیونکہ ماسٹر تھے اس لئے پہلے تو اسے سمجھا بجھا کر تیار کرنے کی کوشش کی گئی جب یہ اپائے صحیح ثابت نہیں ہوا تو دو تین دھول دھپے اور کان کھچائی کے بعد اس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا گیا وہ گھنٹ بلکل نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ انیواری وشے تھا انگریزی اسے پسند نہیں تھی لیکن مرتا کیا نہ کرتا ساتھ کے لڑکے اسے دیکھ کر مذکراتے دھکا دیتے اور چھوٹی کاٹتے فوٹبال کا میدان اسے حلدی گھاٹی کا میدان لگتا میدان میں ہونے والی دھکا مکی اس کے بس کی بات نہیں تھی کئی بار وہ چپچاپ اسکول سے باہر نکل جاتا تھا گنگا کے خادر میں پہنچ کر پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ آسمان میں منڈراتی چیلوں کو دیکھتا چیٹیوں کی پنگتے کو نہارتا اور گلہریوں کی اچھل کود کو سمجھنے کی کوشش کرتا اکثر بنا بتائے اسکول سے نکلنے پر اس کے پتا اسے ڈھونٹے ہوئے آتے اس کے کان اور کنپٹی گرم کرتے ہوئے اسے پھر اسکول پہنچا دیتے پڑھنے لکھنے میں وہ خراب نہیں تھا بس اسے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کھانے پینے میں بھی اس کی اپنی پسند تھی دودھ اسے اچھا نہیں لگتا تھا اور گھی اس سے بھی برا پر گاؤں میں طاقتور بننے کے نام پر ان کی دعائی دی جاتی تھی تو دو سمیں وہ دودھ پیتا تھا اور سبزی دال میں گھی اسے الگ سے ملتا اسکول سے گھر لوٹتے سمیں پنڈی جی کے گھر سے آتی ہارمونیم کی آواز اسے سم محط کر دیتی تھی وہ پنڈی جی کے پاس بیٹھنے لگا سرگم ابھی اس کی سمجھ میں آئی بھی نہیں تھی کہ پتا جی کو پتا چل گیا جیون جو کچھ رسپھرا لگ رہا تھا پھر سے سوکھا ہو گیا دھیرے دھیرے وہ ان سب باتوں کا ابحیث ہو گیا دنیا جیسی چل رہی ہے ویسی ہی اس نے سویکار کر لی اس کی اسویکرتی مار پیٹ کر یا دھمکا کر سویکرتی میں بدل دی جاتی تھی عدالت میں کھڑے مجرم کی طرح اسے جیسا جیسا کہا گیا وہ ویسا ویسا کرتا گیا بچپن سے جس سانچے میں اسے ڈھالا گیا تھا وہ اس سے باہر اب نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا اسے اپنی نیتی سمجھ میں آ گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ویگیان کی پڑھائی کی دودھ گھی کھایا پیا کھا دی کے کرتے پہجامیں پہنے اور سنچائی بھی بھاگ میں کلرک کی نوکری بھی کر لی پاس کے ہی گاؤں کی لڑکی سے اس کی شادی بھی ہو گئی جلدی ہی ایک لڑکا بھی ہو گیا تھا زندگی چل رہی تھی گھی دودھ کھا کر شریر تھلتھلا ہو گیا اور آلس نے گھر کر لیا اسی بیچ ایک گھٹنا ہو گئی شام کی سمجھ گھوم کر لوٹ رہے اس کے پتاجی کو کوئی موٹر سائیکل والا ٹک کر مار گیا دو تین دن سنگھرش کرنے کے بعد وہ بھگوان کو پیارے ہو گئے پتاجی نہیں ہے یہ سوچ کر ہی وہ تناؤں میں آ گیا پتاجی کے بعد صبح ناشتے میں دوپہر بھوجن میں اور رات کے کھانے میں کیا بنے گا اس بارے میں اسے نرڑے لینا ہوگا اس نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں تھا اسے آفیس میں فائل پر اولوک نارتھ سوچ نارتھ اور انمود نارتھ لکھنے کا اچھا بحاظ ہو گیا تھا گھر میں بھی وہ ایسے ہی دہراتا تھا بس نوٹنگ نہیں ہوتی تھی وہ پتاجی کے سامنے چپچاپ جا کر کھڑا ہو جاتا جو بھی آدیش ہوتا اس کا پالن کرنا اس کی عادت بھی بن گئی تھے پتا کی مرتی کے دو تین دن بعد وہ پتا کے کمرے میں گیا تخت پر بچھا بستر خالی تھا وہ عادت کے حساب سے چپچاپ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کمرے میں سنناٹا تھا دیوار پر پتاجی کی فوٹو لگی ہوئی تھی جس پر پلاسٹک کی مالا چڑھا دی گئی تھی اچانک اسے لگا کہ وہ نرنے لینے کی استھیتی میں آ گیا ہے سب سے پہلے اس نے پتا کے بستر کو گول کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا ان کا صندوق اور کاغذ پتر باہر رکھ دئے گئے ان کی چھڑی کو اس نے دو چھتی پر کبار کے ساتھ رکھ دیا پتاجی کی رامائن وید پران کی پوتھیاں پرانے اخبار کے اوپر ویراج مان ہو گئیں ایک ہفتے میں ہی گھر میں ہر وہ چیز دکھنی بند ہو گئی جس کا پتاجی سے سمبند تھا پتاجی کی مرتیوں کو دس دن ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ شراب لے کر گھر آ گیا پتنی کو گلاس اور پانی لانے کے لئے کہہ کر وہ پتاجی کے کمرے میں ہی تخت پر بیٹھ گیا پتنی کی آنکھیں اس کی سرکت پر پتھرہ سی گئیں چپچا پانی رکھ کر وہ چلی گئی کسیلہ سواد اور گلے کو چیرتی ہوئی شراب اس کے پیٹ میں اتر گئی وہ سمجھ گیا کہ شراب اس سے نہیں سنبھالی جائے گی رات کو اس نے دو بار الٹی کی اور صبح سردرد کے مارے پھٹا جا رہا تھا سب سے پہلے اس نے شراب کی بوتل کو ٹھکانے لگایا اب اس کی دن چرے بھی بدل چکی تھی صبح آرام سے اٹھ کر وہ بنا دودھ کی کالی چائے پیتا اور ریڈیو لگا کر زور زور سے فلمی گانے سننے لگتا کئی بار بنا نہائے ہی آفیس چلا جاتا صبح شام بھگوان کہا کہ دیابتی تو اس نے بلکل ہی چھوڑ دی تھی پیتا جی کے رہتے اس کی پتنی کو پوجہ گھر میں جانے کی انومت نہیں تھی ویران پڑے پوجہ گھر کو اس کی پتنی سے نہ دیکھا گیا اور پوجہ ارچنا کا کام اب اس نے سنبھال لیا اس کا بیٹا دادا جی سے پوچھ کر سارے کام کرتا تھا اب وہ اس کے پاس صلاح مشورہ کرنے آنے لگا تھا اس نے بھی بیٹے کو کھلی ڈھیل دے دی تھی بجھا بجھا سا بیٹا اب مسکرانے لگا تھا آفیس میں بھی لوگ اسے دیکھ کر اب خبرانے لگے تھے کبھی جواب نہ دینے والا کوئی اچانک کیسے اتنا مکھر ہو سکتا ہے غلط کام ہوتا ہوا دیکھ وہ اب افسروں سے بھی بھڑنے لگا تھا اس کا بدلہ ہوا ویبھار فائلوں پر کی گئی اس کی ٹپڑیوں پر دکھائی دے رہا تھا کچھ ہی دن پہلے آفیس سے لوٹتے ہوئے وہ بانسری لے آیا ہاتھ مو دھل کر چائے پینے کے بعد اس نے بانسری بجانا شروع کر دیا نہ کوئی راگ نہ کوئی سور جیسی انگلی جہاں پڑ رہی تھی وہ بجا رہا تھا اس کے حساب سے وہ پرانی فلم کی کوئی دھن بجا رہا تھا لیکن جانکار سمجھ سکتے تھے کہ وہ بہت بے سورا تھا بانسری بجاتے بجاتے اس کی پلکیں مد گئیں اسے لگا جیسے کسی منورم گھاٹی میں اتر گیا ہے سنگیت اس کے چاروں طرف تیر رہا ہے اس کی آنکھیں تب کھلیں جب پتنی کھانا سامنے رک گئی کھانا کھا کر اس نے اپنی تھالی اور کٹوری خود مانجنی شروع کر دی پتنی حد پرب تھی اس نے پتنی سے رسوئی کے اور بھی برطن مانگے اور سب کو صاف کر کے ہی اٹھا وہ خود کئی بار آشری میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے من کی گانٹھیں ایک کے بعد ایک کھل رہی تھی ہر گانٹ کے کھلتے ہی اس کے من میں روشنی بڑھ جاتی من میں اٹھ رہی چاند اب اس کے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگی تھی وہ اب محسوس کر رہا تھا کہ اس نے بہت دیر کر دی ہے اسے بہت پہلے ہی یہ سب کرنا چاہیے تھا اس نے غلامی خود ہی سوئی کار کر لی تھی سوطنتر ہونے کا احساس دھیرے دھیرے اس کو تازگی سے بھر رہا تھا کل ہی بڑے صاحب نے اس سے کہا تھا کہ فائل پر سب نوٹنگ اب ٹائپ ہونے چاہیے ہاتھ سے لکھیوی نوٹنگ اب نہیں چلے گی اس نے کہہ دیا کہ کمپیٹر پر ٹائپ کرنا اسے نہیں آتا صاحب نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے اس نے بھی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گردن ہلائی بیٹے سے کمپیٹر کی جانکاری حاصل کرنے کی وہ آج کل کوشش کر رہا ہے لیکن سمجھ میں کچھ خاص آ نہیں رہا ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرتے کرتے زندگی بیٹھ گئی ہے لوہے کی اس مشین سے اسے پیار سا ہو گیا ہے اس کے دماغ آنکھوں اور ہاتھوں کی ذرا سی جنبش کو بھی وہ مشین پہ اہچانتی ہے اور آج وہ کمپیٹر کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجانے میں ہی اس سے کی بورڈ کا کوئی بٹن دب گیا سکرین پر لکھا ہوا آیا آپ ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں یا کنٹینیو وہ کھل کر مسکر آیا کوشش کر کے پوائنٹر کو ایکزٹ پر لائیا اور پھر اس نے اینٹر کا بٹن دبا دیا ایکزٹ اور اینٹر ابھی آپ نے بھانو پرتاب کی ایک کہانی سنی کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی